ہلو شٹوڈنٹس اس ویڈیو محملوں کلاس نائنگ گنید میں ایک نیا اندھیائی سرو کریں گے جس کا نام ہے چطرہج یعنی کوائڈری ریٹلر یہ اندھیائی آٹھ ہے کلاس نائنگ گنید کا اور اس ویڈیو محملوں چطرہج کے جتنے بھی بیسک باتیں ہوتی ہیں سب کو جانیں گے جیسے میں کہ چطرہج کی کیا پریباسہ ہوتی ہے چطرہج کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو ان سب ہی بیسک پریباسہوں کو آپ کو جاننا کافی جروری ہو جاتا ہے یہاں پہ جو اکرتی آپ کو ساری دکھائی پڑ رہی ہیں اسے ہم چطرہج کہتے ہیں اور کچھ اس پرکار کے بھی ہو سکتی ہیں کچھ اس پرکار کے بھی کچھ سم چطرہج کے بھی اور کچھ ورک جیسی اور کچھ آئیت جیسی تو ایسے تو چطرہج کئی پرکار کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ سکرین شوٹ کے باتے ہم سے دیکھ سکتے ہیں لیکن کلاس نائنٹھ میں آپ کو کچھ گنے چونے چطرہج کے بارے میں ہی ادھیان کرنا ہے اور جو آپ کے ٹیکس بک میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ سارے آپ کو ادھیان کرنے ہیں اور یہ سارے نہیں کرنے ہیں تو چلیے ان سب کو ادھیان کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چطرہج کی پریباسہ کو سمجھ لیتے ہیں تو یہاں پہ چطرہج چار بھجاؤں سے بنی ہوئی بند آگریتی چطرہج کہلاتی ہے اس میں چار کون چار سرس تتھا دو ویکنڈ ہوتے ہیں چطرہج میں کونوں کا یوگ تین سو ساٹھ ہوتا ہے تو یہ ایک چطرہج ہے ٹھیک تو یہ ایک چار بھجاؤں سے بند ایک آگریتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار بھجائے ہیں اور یہاں پہ چار کون بھی ہیں اے بی سی ڈی اور چار سرس بھی ہیں یہ جو کیرارے کا جو تیر جیسا دکھائی پڑھ رہا ہے اسے کہا جاتا ہے سرس اور یہ دو بھی کرنے بھی ہیں ٹھیک ہے اور ان سبھی کونوں کا یو کتنا ہوتا ہے تین سو ساٹھ تو جیسا کہ اس میں دو تیرہوج دکھائی پڑھ رہے ہیں یعنی ایک تیرہوج کا ہو گیا ایک سو اسی اے بی اور سی اور دوسرے تیرہوج کا ہو گیا ایک سو اسی ساٹھ ساٹھ اور ساٹھ اور دونوں تیرہوج کا ملا دیا جائے تو ہو جائے گا تین سو ساٹھ تو تیرہوج میں سبھی کونوں کا یو کتنا ہوتا ہے تین سو ساٹھ تو امید کرتا ہے یہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی تیرہوج کی پریواسہ یہ بیسک تھی تو اس کے بعد دوسرا بندو ہے تیرہوج کے پرکار تو یہ کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین سوٹ میں پہلے دیکھ چکے ہیں کئی پرکار کے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں صرف مکھیں ہی ادھیند کرنا ہے جو آپ کے سلے بس میں ہیں اور اس کی سنکھیا ہے چار سملم چترفج سمانتر چترفج سم چترفج اور پتنگ آکرتی چترفج اور ان چاروں میں سب سے زیادہ جو کوشنز ہیں یہ سمانتر چترفج میں ہیں اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ستر فیسیدی آپ کوشنز کو بہت ہی آسانی کے ساتھ سول کر سکتے ہیں تو ویسے تو سب کو جاننا کافی مہتبون ہے تو یہ اس پہ زیادہ سوال اس پارٹ میں دیئے گئے ہیں تو چلیے ان سب کو باری باری سے ادھیان کر لیتے ہیں تو اس کا پہلا ہے سملم چترفج کسے کہا جاتا ہے تو اس چترفج میں دو بھوجہ ایک یگم اس چترفج میں دو بھوجہ کا ایک یگم سمانتر ہوتا ہے آپ کو دکھائی پڑھ رہا ہے کہ یہ جو بھوجہ ہے ڈی سی یہ کس کے سمانتر ہیں اے سی کے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ آپس میں سمانتر نہیں ہے ٹھیک تو یہ دونوں بھوجہ ہیں جو آپس میں سمانتر ہیں تو اس پرکار کے چترفج کو کہتے ہیں سملم چترفج یہ دونوں جو بھوجہ ہیں آپس میں کچھ دوری کے بعد ایسے 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 ہو کے یہ مل جائیں گی اور یہ نیچے نہیں ملیں گے یہ دونوں برابر نہیں ہیں صرف یہ دونوں آپس میں کیا ہے سمانتر ہیں تو اس پرکاروں کہتے ہیں سمنانتر چتر بج اس کے بعد دیکھتے ہیں سمنانتر چتر بج تو دوسرے نمبر پہ ہے سمنانتر چتر بج اس کی پریبہ حصہ ہے جس چتر بج میں آمنے سامنے کے بجائیں سمنانتر ہو اسے سمنانتر چتر بج کہتے ہیں تو یہاں پہ جو آقیتیاں آپ کو دکھائی پڑھ رہی ہیں چار یہ سب ہی سمنانتر چتر بج ہیں تو پہلا آقیتی اس پرکار ہے یہ جو ہے اس کے سمنانتر ہے اور یہ جو ہے اس کے سمنانتر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے AB سمنانتر ہے DC کے اور AD سمنانتر ہے BC کے یہ وجہ اس کے ہے اور یہ وجہ اس کے ہے تو یہ ایک سمنانتر چطروج ہے یہ ایک ورگ ہے تو یہ بھی آپس میں کیا ہے سمنانتر چطروج ہے یہ ایک آیت ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ جو وجہ ہے اس کے سمنانتر ہے اور یہ جو وجہ ہے اس کے سمنانتر ہے اور یہاں پہ سمانتر چتروج کے کچھ مکھے بندو ہیں یہ آپ کو جاننا جروری ہے تو پہلا ہے ورگ آیت ورگ آیت اور سم چتروج یعنی ورگ آیت اور ایک ہوتا ہے سم چتروج سب ہی سمانتر چتروج ہیں یہ دونوں بھی سمانتر چتروج ہیں اس کے بعد ہے آیت ورگ کو چھوڑ کر یعنی ان دونوں کو چھوڑ کر پرتیک سمانتر چتروج کے بکرن آپس میں برابر نہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب ان دونوں کے بکرن جو ہوتے ہیں وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں تو بکرن کا کیا مطلب ہوا اگر ان کے بکرن ایسے بنا دیا جائیں اس پرکار اگر ان دونوں کے بکرن اس پرکار بنا دیا جائیں تو یہ بکرن جو ہے اس کے کیا ہے اگر برابر ہے یعنی یہاں سے لے کہ یہ والا پارٹ ہے یہ والا پارٹ اس کے بھی برابر ہے اس کے بھی برابر ہے اور اس کے بھی برابر ہے سب ہی آپس میں برابر ہیں ٹھیک ہے اور یہ آیت میں بھی یہی ہوتا ہے یہ جو پارٹ ہے یہ جو پارٹ ہے یہ اس کے بھی ہوگا اس کے بھی برابر ہوگا اور اس کے بھی ہوگا یعنی سب ہی پرکار سے برابر ہوگا یہ سب ورگ اور آیت میں ہی ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک سمانتر چدروج ہے لیکن اس کا وکرن آپس میں برابر نہیں ہوتے ہیں یہ ڈیو ہے تو ڈیو جو یہ جو پھجا ہے یہ جو وکرن ہے یہ صرف اسی کے برابر ہوگی ٹھیک ہے اس کے برابر یا اس کے برابر نہیں ہوگی ڈیو برابر ہیں او بھی یہ اور اے او برابر ہوگا صرف او سی کے او سی اس کے برابر نہیں ہوگی او سی یہ جو ہے اس کے برابر نہیں ہوگی لیکن وارگ اور آیت میں سب ہی آپس میں ایک دوسرے کے مکسنگ طریقے سے سب ہی برابر ہوتے ہیں اور یہی بات اس میں بھی لاغ ہوئے یعنی ایسے ہیں اور ایسے ہیں یہ برابر ہوگا اس کے اور یہ برابر ہوگا اس کے تو یہی باتیں آپ کو بتانی تھی اس کے بعد ہے وکرن سمدھی بھاجت کرتے ہیں یعنی جو وکرن ہیں یہ ایک دوسرے کو بائسٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی بندو پہ ہیں یہاں پہ یہ کر رہا ہے یہاں پہ یہ کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجی یہاں تو آپ سبھی سمجھ چکے ہیں یہ سارے پوائنٹ تو چلیہ آپ آگے بڑھتے ہیں تو تیسرے نمبر پہ ہے سم چتر بھج سم مطلب ہوتا ہے برابر چتر بھج مطلب چار بھجائوں کی اگردی تو ویسی اگردی جس کے چار بھجائیں کیا ہوں آپ اس میں برابر ہوں اسے کہتے ہیں سم چتر بھج تو یہ سم چتر بھج ہے یعنی چاروں جو ہو جائیں آپ اس میں برابر ہیں تو آپ کو یاد رکھنے ہیں ایک ورگ پہ کیا ہوتا ہے سم چتر بھج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ نمبر کا بنتا ہے پر پھر کونے پہ یہاں پہ نمبر کا کون بنتا ہے یعنی سم کون بنتا ہے تو آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ ایسا چتر بھج جس کے سب ہی بھجائیں آپ اس میں برابر ہوں سم ہو سم چتر بھج کہنا تھے یہ اس کے اور یہ اس کے یہ اس کے یعنی سب ہی برابر ہیں یہ برابر ہے اس کے یہ برابر ہے اس کے پانچ 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 اور پانچ اس کے بعد ہے پتنگ پتنگ آکرتی چطروج کی سے کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آسنے بھجائیں کہ دو یکم برابر ہوں تو اس برکار کی جو آکرتی بنتی ہے جو چطروج بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پتنگ آکرتی چطروج آسنے بھجائوں کے دو یکم تو یہ ہو گئے آسن ٹھیک آسن نے پھجاؤں کے دو یگم ہیں یعنی ایک ہی بندوں سے دونوں نکلے ہوئے ہیں یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے اور یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے تو اس پرکار کی آکیتی کا لاتی ہے پتنگ آکیتی چتر بج ٹھیک ہے تو چلیئے اس کے بعد ٹیکس بک میں دیکھ لیتے ہیں یہاں بتایا گیا ہے چتر بج کے پرکار تو یہ دیکھئے کون سا چتر بج ہے تو یہ ایک سملم چتر بج کیونکہ یہ جو بجا ہے اس کے سمنامتر ہیں اور یہ دیکھئے یہ کہیں نہ کہیں آپس میں مل جائیں گے یہ تھوڑی سی ترچی ہوئی ہے یہ کون سا ہے تو یہ سمنامتر ہے یہ اس کے سمنامتر یہ اس کے سمنامتر یہ بھی سمنامتر یہ اس کے سمنامتر یہ بھی سمنامتر ہے یہ اس کے اور یہ اس کے یہ بھی سمنامتر ہے دو تین چار اور پانچ سبھی کیا ہیں سمنانتر چتر پچھ ہیں تو یہ ایک برگ بھی ہے اور یہ ایک آیت بھی ہے یہاں پر نبے کا کون بنتا ہے اور یہاں پر بھی نبے کا کون بنتا ہے آیت کے بکرن ایک بکرن سبھی بکرن کے برابر ہو سکتے ہیں یعنی برگ کے بکرن سوری یہ برگ کا بکرن سبھی بکرن کے برابر ہو سکتے ہیں اور یہ آیت کے بکرن بھی سبھی بکرن کے برابر ہو سکتے ہیں لیکن ان کا کوئی جاروری نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا